حضرت ابو سفیان و حمیر معاویہ کہتا ہے میں سلطان نہیں مانتا تو نہ مانتا کتے دے پھونکڑنا کی اوڑے تو بگواس کرنا صحابہ دے بارے قشوت خور عرام خورا تو صحابہ دے بارے پھونکڑنا جانو پتہ ہے جاندہ ہے بھئی جیڑا حمیر معاویہ دے بارے گل کرے حاویہ دوزخ دا کتہ ہے ساڑھے بزرگاں نے لکھیا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے لکھیا آپ نے فرمایا ویسے کرنی تابین میں سے سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا کہ ویسے کرنی خیرت تابین ہونے کے باوجود واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکتے یہ علماء بیان کریں واشی بن حرب وہ صحابی ہیں جنہوں نے حمیر حمزہ کو شہید کیا قاتل کبھی بھی نہیں کہنا قاتل کیوں کہنا حمیر حمزہ کو انہیں شہید کیا رسول اللہ نے معاف کر دیا اور کون ہوتا ہے بات ختم ہے حمزہ کو انہیں شہید کیا فتح مکہ والے دن وہ دوڑ گئے تو کسی نے کہا کہ چھپتے چھپاتے انہوں نے کہا حضور کے پاس چلے گیا حضور نے معاف کر دینا چھپ چھپا کے پھر حضور کے سامنے آگیا فرمایا آپ نے میرے چچا کو شہید کیا کہا جی میں نے فرمایا تو نے میرے چچا کا جگر کلیجہ نکالا کہا جی میں نے نکالا فرمایا معافی ہو گئی آج کے بعد میرے سامنے نہیں آگا یہ وہ صحابی ہیں حضرت واشی بن حرب جنہوں نے صرف ایک بار چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے اور حضرت عبیسے کرنی خیرت تابین ہونے کے باوجود امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے اور عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا انہیں کہا کہ عمیر عبادی افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز اہل سنت کے نزدیک پانچویں خلیفہ راشد ہے یہ ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے پانچویں خلیفہ راشدین کے دور میں حضرت عمر کا دور واپس آ گیا لیکن اس کے باوجود عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا عمیر عمیر عبادی افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز تو آپ نے فرمایا حضرت عمیر 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 نے جو حضور کے ساتھ جہاد کیا جس گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو مٹی داخل ہوئی نا عمر بن عبدالعزیز تو اس کے مقابل ابھی نہیں کر سکتے لہٰذا ان کو سکون سے رات گزارنے دیں اور سب کو وہ کائنات کا سب سے بڑا فاتح آزم سفید پرچم لے کے مکہ میں داخل ہوئے جو اس دور میں آمن کی علامت تھا اور مکہ میں داخل ہوتے ہی اپنے لشکر والوں کو کہہ دیا تلوار نیاموں میں رہنی چاہیے نیزیں آپ کی اندر ہونے چاہیے گھوڑا آپ نے دوڑانا نہیں ہے اونچی آواز میں آپ نے بولنا نہیں ہے کسی کا دروازہ آپ نے توڑنا نہیں ہے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ مکہ کی گلیوں سے گزرو کیونکہ یہ مکہ والوں کا شہر نہیں میرے باپ دادا کا شہر ہے یہ حاشم کا شہر ہے یہ عبد مناف کا شہر ہے یہ عبد المطلب کا شہر ہے یہ ابو طالب کا شہر ہے لہٰذا آپ نے اب آئی وطن میں میں کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا اور مکہ کے مرکزی چوک میں جا کے اعلان کر دو کہ آج سب کے لیے معافی کا دل ہے آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا آج کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا بڑے آرام سکون شہر جیسے اپنی معاملات زندگی ہیں ویسے گزارو رحمت اللہ العالمین میں دربار سجالی اور رسول بیٹھ گئے اب مکہ والوں کی اکثریت خوف کی وجہ سے اور ایک اقلیت نبی کے اس اخلاق کی کردار کی وجہ سے دربار رسالت میں پیش ہوئی لفظ سمجھئے گا اکثریت جو تھی وہ خوف کی وجہ سے اقلیت محبت کی وجہ سے رسول کے دربار میں آئی اب ساتھ کڑے ہوئے غلام تعارف کروا رہے تھے جب کوئی سامنے کھڑا گیا یا رسول اللہ یہ وہ ہے جو آپ کے خلاف نازیبہ اشار کرتا تھا اسے ماف کرو یا رسول اللہ یہ وہ ہے جس نے پہلی بار آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے تھے اچھا چلیں اسے بھی ماف کرو یا رسول اللہ یہ وہ ہے جس نے مسجد میں آ کے جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے اوپر گندگی پھینکی تھی اچھا چلیں اسے بھی ماف کر دو یہ وہ ہے جو شہب عبی تعالی میں آپ کے پیچھے جا رہا تھا اچھا اسے بھی ماف کر دو سب سے لے کے شام تک رحمت عالمین مسکر آ کے ماف کرو اسے بھی ماف کرو جاؤ میں نے تمہیں ماف کیا یہ صدا مسلسل گونج رہی تھی جاؤ میں نے تمہیں ماف کیا جا میں نے تمہیں ماف کیا جب مکہ کی گلیوں میں یہ بات پھیل گئی وہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا صدا دے ہی نہیں رہا وہ تو ماف میں ماف کیا جا میں نے تمہیں ماف کیا شام کے وقت مکہ کا ایک سردار نام اس کا ابو صفیان ہے وہ رحمت عالمین کی بارگاہ میں پیش ہوا اور بارگاہ رسالت میں جب آیا تو اب اس کے ذہن میں بھی یہ تھا یہ مجھے بھی کہہ دے گا جا میں نے تجھے ماف کیا جو ہی رسول کا اور اسلام کا ہی کا درخواست گزار ہے اب رحمت عالمین کے اہل سلط شیعہ تواریخ کا میزام ہے رسالت اللہ نے اس کی طرف یوں دیکھا اب چہرے لیے مسکرہ ہٹ نہیں آئی اب رحمت کے چہرے پہ جلال چمجھا اور کہتے جا میں نے تجھے ازاد کیا تمہید مکمل ہو گئی تمہید مکمل ہو گئی یہاں تک آپ نے میرا ساتھ دیا میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے امتہائی امدہ طریقے سے تمہید کو سنا تمہید مکمل ہو گئی رحمت اللہ العالمین نے یہ نہیں کہا جا میں نے تجھے معاف کیا جا میں نے تجھے ازاد کیا میں نے تجھے ازاد کیا یہ دراصل بہت بڑا انتقام تھا کسی سردار کے لیے کسی رئیس کے لیے کہ اسے یہ جملہ کہا جا میں نے تجھے ازاد کیا اور اس نے اس بات کا بعد میں بہت دفعہ اظہار کیا تھا کہ کاش فتح مکہ کے روز عبداللہ کا بیٹا مجھے قتل کر دیتا اس نے یہ جملہ کہہ کے میری نسلوں کو بھی قید کر دیا ہے اس نے کہا جا میں نے تجھے ازاد کیا پھر اس کے بعد وہ مکہ کی گلیوں میں جب بھی پھرتا تھا مکہ کے بچے کہتے تھے یہ ہے وہ جسے مصطفیٰ نے ازاد کیا یہ ہے وہ جسے پیغمبر نے ازاد کیا مکہ اس کے لیے رہنا قیامت ہو گیا رحمت اللہ العالمین واپس پلٹ کے مدینے آ گئے اس نے اپنی نسل سے کہہ دیا کہ اب مکہ تمہارے رہنے کے قابل میں جتنی دیر زندہ رہو گے زلت کی زندگی جی ہوگا کیونکہ مکہ کا جو سب سے بڑا خاندان تھا بنو حاشم اس کے ایک فرزند نے بنی امیہ کے سردار کو کہا ہے جا میں نے تجھے ازاد کیا یہ موضوع آپ بہتر سمجھیں گے جن کا دہات اور گاؤں سے تعلق ہے وہ اس موضوع کو سمجھیں گے اب اس کے لیے رہنا مشکل ہو گیا کہ نہیں اس مکہ میں دو ہی تو گھر بڑے تھے بنو حاشم اور اس نے بنو امیہ سے کہہ دیا جا میں نے تجھے ازاد کیا لہٰذا اس نے اپنی نسل سے کہا مکہ نہیں رہنا انہوں نے کہا مدینہ انہوں نے کہا مدینہ بھی نہ جانا وہاں بھی رسول ہے وہاں نہ جانا جہاں اسلام ہے وہاں بالکل نہ جانا جہاں اسلام ہے یمن مصر کوفہ یہاں نہ جانا اس دور میں شام ایک ایسا شام اسے جسے آج ہم سیریہ اور شام کہتے ہیں اس دور میں یہ پوری ایک سلطنت تھی آج کا فلسطین آج کا حمس آج کا اردن آج کا لبنان یہ سارا شام کے اندر تھے اور یہ اسلام کے آنے سے بہت پہلے کا قدیم ملک ہے آپ نے سنا ہوگا کہ رسالتِ ماب کے باپ جو حضرتِ عبداللہ تھے وہ شام تجارت کے لیے گئے تھے جب رسول کا ظہور ہوا یہ شام جو تھا یہ سرسبز علاقہ تھا یہاں پہ تجارت ہوتی تھی لوگ یہاں پہ مختلف تہذیبوں کے آکے آباد ہوئے اور جہاں مختلف تہذیبیں آباد ہونا اس کا ایک مزاج ہوتا ہے جہاں مختلف تہذیبوں کے لوگ آکے آباد ہو وہاں پر یکسوئی نہیں ہوتی یہاں پر کوئی ایک چیز نہیں ہوتی اب وہاں پر مختلف تہذیبیں تھیں تو اب جا کے شام اس لئے اپنی نسل سے کہا شام منتقل ہو جاؤں لہذا نسلِ ابو سفیان شام منتقل ہو اس لئے شام میں جا کے کوشش کرنا اقتدار کو قائم کرنا اور کسی نہ کسی طریقے سے بنی امیہ کی نسل میں سے کوئی اسلام کی سلطنت پر بیٹھنے کی کوشش کریں اب تیسری خلافت میں یہ ہوا کہ بنو امیہ ہی کا ایک فرزن سلطنت اسلامی کا حکمران بن گیا اب امویوں کے لئے موقع مل گیا اب میں بہتر طریقے سے موضوع آپ کے سامنے پڑھوں گا شام آباد ہو چکی تھی شام امویوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا لیکن باپ نے وسیعت کی تھی ابو سفیان نے کہ اگر میں مر جاؤں اور میرے بعد تمہارے ہاتھ میں حکومت آئے تمہارے ہاتھ میں اقتدار آئے جیسے بنی ہاشم نے مجھے مکہ میں یہ کہا تھا جا میں نے تجھے ازاد کیا نسل مصطفیٰ میں سے کسی ایک کو قیدی بنا کے سامنے کھڑا کرنا میں فضائل پڑھ رہا ہوں اور کہنا کہ جا میں نے تجھے ازاد کیا تاکہ میرا بدلہ پورا ہو سکے اس زلط کا بدلہ اتر چکے کسی طریقے سے کیونکہ عربوں میں تینہ بغز نسلوں میں چلتا تھا یہ نسلوں کو بغز دیکھے جاتے تھے یہ ورسے میں بغز دیکھے جاتے تھے باپ نے کہا ہم میری قبر پھیلانا جب تک ہاشمیوں سے یہ بدلانا لے لو آخر ہاشمیوں نے پورا زور لگایا ایڑی چوٹی کا زور لگایا شام میں اپنا تسلد قائم کیا شام نے اپنی حکمرانی قائم کی مدینہ کے مرکز حکومت میں امویوں کا حکمران آ گیا اب انہوں نے کوشش کی مدینہ بھی ہمارے پاس آ گیا شام بھی ہمارے پاس آ گیا اب ہم آل رسول کو اہل بیعت کو کوئی چیلنس کرتے ہیں انہوں نے امیر المومنین کے دور حکومت میں بڑی کوشش کی کہ علی کو کسی طریقے سے شام لے کے آئیں لیکن امیر المومنین کوفہ پہنچے کبھی جمل میں نے شکست دی کبھی سفین میں نے شکست دی کبھی نہروان میں نے شکست دی دور امیر المومنین گزر گیا یہ علی سے وہ بدلہ نہ لے سکے پھر آ گیا امام حسن کا دور انہوں نے کہا ہم حسن کو شام لے کے آئیں گے میرے مولا حسن نے ایک معاہدہ لکھ کے ان کی سازش کو وہی ختم کر دیا ادھر آ گیا مولا حسین کا دور ادھر ماغیہ بن ابو سفیان مر گیا یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی ہوئے کہا میرے دادے کی وسیعت تھی میرے باپ کی حسرت تھی نہ دادے کی وسیعت ابھی تک پوری ہوئی نہ باپ کی حسرت پوری ہوئی ست سر سال ہو گئے ہیں ہم ان زمان میں اقتدار کو سنبھالے ہوئے اب میں کوئی دیر نہیں کروں گا اب میں حاشمیوں سے بدلہ لوں گا انہوں نے امام حسین سے بائیت کا مطالبہ کر لیا حسین مکہ پہنچے اس نے حاجیوں کے لباس میں قاتل بھیجے حسین وہاں سے بھی چل پڑے حسین اس کی سازش کو دیکھتے رہے حسین کربلا میں آکر سو گئے اس نے عمر ابن سعاد کو یہ پیغام دے جاتا کہ کسی ایک حاشمیوں کے مرد کو زندہ بچا کے شام لے کے آئے تو انہوں نے اب ذرا ذہن میں رکھیا کہ میں تاریخ آپ کو سنا رہا ہوں جن بھیڑیوں نے علی اصغر نہیں چھوڑا انہوں نے سجاد زندہ کیوں رکھا کیونکہ حکم یزید تھا کہ نسل حسین میں سے ایک بیٹا قیدی بنا کے شام لے کے آئے تاکہ میں باپ کی وسیعت دادے کی وسیعت پوری کر سکوں ادھر سید الساجدین کربلا سے میں فضائل پڑھ رہا ہوں کربلا سے چل پڑے جیسے جیسے یہ کافلہ توہین شام کے قریب جا رہا تھا یزید کی اندر کی حسرت جاگ رہی تھی اب میں بدلہ لوں گا وہ ستر سال پہلے وہ جو فتح مکہ کا بدلہ تھا وہ جو باپ کی حسرت تھی وہ جو دادے کی حسرت تھی اس نے پورا شہر سجا لیا اس نے غراؤسہ بلا لیے اس نے حکمران بلا لیے تاکہ پھر مکہ والوں نے صرف ہماری زلت دیکھی تھی اب جب میں حاشمیوں سے بدلہ لوں گا صرف شام نہ دیکھے مصر بھی دیکھے یمن بھی دیکھے اردن بھی دیکھے کوفہ بھی دیکھے مکہ بھی دیکھے مدینہ کے لوگ بھی دیکھے اس نے پورا شہر سجا لیا پورا شہر خالی کروا دیا آج ہم نے لینا ہے وہ مکہ والی شکست کا بدلہ کافلہ توہین شام کی طرف بڑھتا جا رہا تھا یہ لوگ اکٹھے کرتا جا رہا تھا درباز سجاتے جا رہا تھا آج ست ست سال کے بعد بنی امیہ کی جیت کا اعلان ہونا تھا آج بنی امیہ کی فتح کا اعلان ہونا تھا ان کو قیدی بنا کے لے کے آیا جا رہا تھا جیسے ہی سیدل شاجدین کا کافلہ بازار شام سے گزرتا ہوا دربار کی جانب بڑھا اس نے اپنا بہت اونچا تخت لگایا اس تخت میں جا کے بیٹھا اس نے اپنے سر پہ اپنے دادے ابو سفیان والی پگڑی نہ کی اس نے گلے میں سونے کا ہار پہنا اس نے اپنے پورے شہانہ پروٹوکول کے ساتھ دربار میں بیٹھ کے کہا اب میں وہیم فتح مکہ والا بدلا لوں گا ادھر سیدل شاجدین کا پہلا قدم دربار کے اندر داخل ہوا اس نے کہا حسین کے بیٹے کو میرے آگے لے کیا ہو ادھر سیدل شاجدین چلتے چلتے سخترا سیڑنیاں اس کا سخت تھا اس کے سخت کے نیچے جا کے سجاد کھڑے ہوئے جو ہی سجاد کھڑے ہوئے اس کے دل میں وہ ستر سال والی حسن لفظ بر کے جاگتی ہوئی اس کے حلق میں آگئی اب اس کے حلق میں جملہ رکا ہوا تھا کہ میں وہی جملہ پلٹاؤں گا جا میں نے تجھے آزاد کیا جا میں نے تجھے آزاد کیا یہ جملہ اس کے حلق سے نکل کے اس کی زبان کی نوک پہ تھا اس کا پھے بڑا لفظ بنانے کے لیے ابھی ہوا بنا رہا تھا یہ سجاد کے کاندھے پہ ایک مصدور کہا تھا شہدادی نے سجاد کو پیچھے کیا کر کے کہتے جبنا تلکا اے ہمارے آزاد کردہ غلام جس بندے کو محنت دلو ہے جبنا تلکا جبنا تلکا اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے ذرا اس رنگ سے فضائل سنا اس رنگ سے فضائل سنا میں آپ کو سید سجاد اور آلیہ کی فتح سنا ہوں تم نے ہزاروں دفعہ ممبر سے سنا فاتح شام میں بتاؤں فاتح شام بنی کیسے تھے شہدادی نے کہا یبنا تلکا اے ہمارے آزاد کردہ یہاں لفظ دہن میں رکھنا غلام کی عربی زبان میں بڑے لفظ ہیں عبد بھی غلام کو کہتے ہیں جو غلام بکنے کے لیے اور خریدے یہ عبد ہیں جسے عربی زبان میں جسے خریدو اور آزاد کردو لیکن وہ آزاد ہو کے پھر مرضی سے غلام بنے اسے ہر کہتے ہیں جاؤ جا کی عرب کی لگت مرکے دیکھتے ہیں ہر اس غلام کو کہتے ہیں جسے کر آزاد دو پھر وہ مرضی سے غلام ہو جائے ہیں تلکا یہ بھی غلام کو کہتے ہیں تلکا اسے نکلا ہے تلاک وہ آزاد دی جس کے بعد واپسی نہ ہو بی بی نے جو غلام کا لفظ استعمال کیا وہ کتنا بہترین کا یبنا تلکا اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بی بی اب شہر اس نے بلایا تھا لوگ اس کے اکٹھے کیے ہوئے تھے مجمع اس کا بلایا ہوا تھا چونہی بی بی نے کہا یبنا تلکا اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کان کس کو کہہ رہا ہے یہ مسطور اسے کہہ رہی ہے لوگوں نے کہا کون ہے یہ کس کو کہہ رہی ہے جزید کی طرف نے کہا اتنے سالوں سے راج کر رہے ہو بتایا ہی نہیں غلام کے بیٹھے ہو اتنے سالوں سے سخت پر بیٹھے ہوئے ہو راج کر رہے ہو بتایا ہی نہیں مکہ میں غلام تھے بی بی نے کہا یبنا تلکا اب دیکھنا حسب جو ہوتا ہے نا اور حسب اور نصف یہ دو طریقوں سے چلتا ہے باپ سے بھی اور ماں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے نو کا بیٹا باپ نبی تھا ماں کا کردار ٹھیک نہیں لوت نبی تھا ماں ٹھیک نہیں تھی یہ نہجل بلاغہ کی بیٹی بور رہی ہے بی بی نے دیکھے یبنا تلکا ہوئے ہمارے ازاد کردہ غلام کے بیٹے اس سے پہلے کی عرب والوں کے ذہنوں میں دونسنی بات آتی ہو سکتا ہے باپ غلام ہو اور ماں ہی کسی اچھے خاندام سے ہو اگلی سطر میری شہداد نہیں کہا نہ ہو میں زبان کٹ کے پھینک دوں گا دن میں کہا یبنا تلکا ہوئے ہمارے ازاد کردہ غلام کے بیٹے کہہ رہے گا یبنا زرکا ہوئے جھنڈے والی عورت کے بیٹے اے بد کردار ماں کی اولاد اے بد کردار ماں کی اولاد یبنا تلکا و یبنا زرکا اے بد کردار ماں کی اولاد اے ہمارے ازاد کردہ غلام کے بیٹے تو کیا سمجھتا ہے تو نے ہمیں قید کیا دروار اس کا لوگ اس کے اکٹھے کی ہوگی اب دروار میں مجمع اس کا خطیبہ ہے آئے شہِ مشرقے میں دل زہرہ کے چین آمیر مولا حسین رتمہ حسین